اسلام علیکم بیوٹفول پیپلز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو کس طریقے سے سکیور بنا سکتے ہیں کس طریقے سے آپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کی ٹو سٹیپ ویریفکیشن کو یا ٹو فیکٹر اتھنڈیکیشن کو آن کر سکتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ کو حیک ہونے سے یا پھر لاؤسٹ ہونے سے بجا سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں آپ ان میں ٹو فیکٹر اتھنڈیکیشن کو لازمی آن کر کے رکھیں تاکہ جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ لی یا پھر آپ کا پیسپورٹ چوری ہو جائے اگر کوئی آپ کے اکاؤنٹ میں لاؤگن کرتا ہے یا پھر لاؤگن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کے پاس الارڈس آئیں آپ کو میسیج آئے آپ کو ایمیل آئے کہ بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی بندہ لاؤگن کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو امیشہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹو سٹیپ ویریفکیشن کو آن رکھنا ہے تاکہ آپ کا اکاؤنٹ کبھی بھی ہیک نہ ہو سکے کوئی بھی بندہ آپ کے ٹوٹر اکاؤنٹ کو یوز نہ کر سکے تو یہاں پہ بہت ہی سیمپل سا میتھڈ ہے میں آپ کو بہت ہی آسان کر کے بتاؤں گا آپ کو بہت ہی آسانی سے سمجھ آ جائے گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے آپ کے لئے یوزفل ہوتی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اپنے دوستوں سے شیئر کرنا ہے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو یہاں پہ اکاؤنٹ کی ٹو سٹیپ ویریفکیشن کو آن کرنے کیلئے سمپلی آپ نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ کو اوپن کرنا ہے بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے میں آپ کو بہت ہی آسان کر کے بتانے والا ہوں تو یہاں پہ جب آپ اپنے ٹوٹر کو لاؤنٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس اس طریقے سے انٹرفیس آتا ہے اگر آپ کے پاس ٹوٹر اکاؤنٹ کی اپلیکیشن نہیں ہے تو آپ اس کو بروزر پہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بروزر پہ کر رہے ہیں تو بھی آپ کے پاس سیم اپشنز ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنے پروفائل لوگو کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس اس طریقے سے ایک پاپ اپ ونڈو اوپن ہو کے آ جاتی ہے تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو آپ کے پاس سیڈنگز اور پرائیویسی کا اپشن ہوتا ہے اس کے اوپر جب آپ ٹپ کریں گے تو آپ اس پیج کے اوپر آ جائیں گے اب یہاں پہ آپ نے سکیورٹی اینڈ اکاؤنٹ ایکسس کے اوپر آ جانا ہے یہ جو سیکنڈ اپشن ہے اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ سمپلی آپ نے سکیورٹی پٹن کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس ٹو فیکٹر ایتھنگز کا اپشن آ جائے گا تو آپ نے جتنی بھی سوشن میڈیا اکاؤنٹس ہیں جتنی بھی سوشن میڈیا پروفائلز ہیں آپ نے ان کو لاغ کرنا ہے تو یہاں پہ اگر آپ ٹو سٹیپ ویریفکیشن کے اوپر کلک کرتے ہیں ایتھنگز کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ والا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا تو یہاں پہ آپ ٹیکس میسج کو انیبل کر سکتے ہیں ایتھنگز ایپ کو بھی کر سکتے ہیں اور سکیورٹی کیز کو بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ فرسٹ آف آل آپ نے کلک کرنا ہے ٹیکس میسجز کے اوپر تو آپ کے پاس یہ والا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کا پیسورٹ لگانا ہے پیسورٹ لگانے کے بعد سمپلی آپ کنفرم بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس پیج کے اوپر آ جائیں گے تو یہاں پہ سمپلی آپ نے گیٹ سٹارٹر بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ والا پیج اوپن ہو کے آ جاتا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا فون نمبر کنفرم کرنا ہے تو سمپلی آپ نے جو بھی آپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ فون نمبر دیا ہوگا اگر آپ نے نہیں لگایا تو آپ اپنی پروفائل میں جا کے اپنی جو فون نمبر ہے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ سینڈ کوڈ کرنا ہے جب آپ سینڈ کوڈ بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کے اس نمبر کے اوپر ایک کوڈ بیجے گا تو آپ نے جو بھی موبائل نمبر یہاں پہ دیا ہوگا اس کے وہاں پہ میسنگ سیکشن میں جانا ہے میسنگ ایپ میں جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے جا کے چیک کر لینا ہے وہاں پہ آپ کے پاس ایک کنفرمیشن کوڈ آیا ہوگا اگر آپ کے پاس نہیں آیا تو آپ didn't receive code کی اوپر click کریں گے تو آپ کے پاس next option بھی آ جاتا ہے تو یہ آپ کے account پہ دوبارہ سے آپ کا جو message ہوگا verification message ہوگا یہ دوبارہ سے بھی آپ کے پاس send کر دیتا ہے تو یہاں پہ simply آپ resend کریں گے تو آپ کے account پہ آپ کے mobile number پہ ایک confirmation code جائے گا تو ہم اپنے mobile number میں جا کے چیک کر لیتے ہیں کہ confirmation code آیا ہے یا نہیں تو ابھی میرے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس confirmation code آ چکا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور یہاں پہ paste کر دینا ہے اس کے پاس simply آپ confirm button کے اوپر click کریں گے تو you are all set کہ آپ کی two step verification enable ہو چکی ہے simply آپ نے یہاں پہ done button کے اوپر click کرنا ہے تو آپ کا یہ جو text message والا two step verification ہے یہ یہاں پہ enable ہو جائے گی اب یہاں پہ اگر آپ مزید اس کی layers کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ authentication app کے اوپر click کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا page بھی open ہو کے آ جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں link and authentication app to your twitter account تو اس میں آپ google authentication apps google authenticator اس کے بعد do mobile اور one password کو بہت ہی آسانی سے اس کے ساتھ link کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ نہیں کر رہا میں آپ کو بتانے کے لئے two step verification کس طریقے سے enable کرنا ہے یہاں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد یہ third option ہے security key اس کو بھی آپ enable کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو redirect کر کے آپ کے desktop پہ لے جائے گا وہاں پہ آپ کو keys ملتی ہیں تو آپ اپنے account کو security keys کے ثروب بہت زیادہ secure بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ two step verification میں text message کو لازمی آپ نے enable کرنا ہے کیونکہ جب تک آپ اپنے text message کو آپ کے پاس جو verification code آئے گا اس کو enable نہیں کرتے اس کو ساتھ enter نہیں کرتے تب تک آپ اپنے account میں login نہیں کر سکتے تو اس طریقے سے آپ اپنے twitter account کو بہت ہی آسانی سے secure بنا سکتے ہیں two step verification کے دروں تو آپ نے make sure کہ جتنی بھی social media profiles آپ use کر رہے ہیں آپ نے ان میں two step verification اور authentication کو on کیا ہوا ہے تو hope so اس method کو follow کرنے کے بعد آپ کا twitter account completely secure ہو جائے گا اور کوئی بھی بندہ آپ کی account میں login نہیں کر سکتا hope so یہ سارا method آپ کو بہت ہی آسانی سے سمجھ آگیا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی doubt ہوتا ہے تو آپ مجھے comment section میں پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو like کریں اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں اور چینل کو subscribe کریں subscribe 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 subscribe